دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو ہے بیل ملی لیکن بیل کے بعد وہ جیل سے چھوٹے نہیں بلکہ انہیں ایک جیل سے دوسرے جیل تک پہنچا دیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پاسا ایکٹ لگا دیا گیا ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پاسا ایکٹ کیا ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور یہ کس آدھار پر آخرکار مفتی سلمان ازہری کے اوپر لگائے گیا ہے ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر لگاتار ماملات ہوئے اور یہ جو لگاتار ماملہ ہوا ہے ان ماملوں کا پاسا ایکٹ سے کافی لینا دینا ہے آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل طریقے سے سمجھاتے ہیں ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر یہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ ہوا کیا تھا سب سے پہلا پوائنٹ اگر دیکھیں تو مفتی سلمان ازہری کے اوپر ایک کیس ہوا کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے بھرکاؤ بھاشن دیا تھا کہاں دیا تھا بھرکاؤ بھاشن انہوں نے دیا گجرات میں اور اس کے بعد گجرات نے کیس درج کیا مفتی سلمان ازہری کو مومبی پلس گجرات ایٹی ایس نے گرفتار کیا پہلے ڈیٹین کیا اور ڈیٹین کیا کہاں ڈلی میں ڈلی میں ڈیٹین کرنے کے بعد انہیں وہاں سے احمد آباد ہوتے ہوئے جونہ گڑ لیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ احمد آباد کے بعد انہیں جونہ گڑ لیا گیا پولیس نے انہیں پولیس کو دو دن کا ریمانٹ پہلے ملا پھر اس کے بعد دس دن کی مانگ کی گئی لیکن ایک دن کا ریمانٹ جو ہے وہ مفتی سلمان ازہری کی ملی پولیس والوں کو جونہ گڑ میں اور اس پورے پرکرن پر آپ کو یاد ہو کہ ایک دن کے بعد مفتی سلمان ازہری صاحب نے عدالت میں ان کے جو وکیل ہیں عدالت میں انہوں نے بیل کے لیے اپلائے کیا اور مفتی سلمان ازہری کو یہاں سے بیل مل گئی بیل کب ملتی ہے کسی انسان کو تب ملتی ہے جب عدالت کو لگتا ہے کہ اسے بیل دیا جا سکتا ہے اس انسان کے باہر جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ستو شرط بیل دیا جاتا ہے اور بیل اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب جس دیش میں بلتکاری جیسے آپ رام رحیم ہیں بلتکاری ہے بہت بڑا بلتکاری ہے اسے پیرول پر گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے پچھلے ایک سال میں دو سال میں مجھے لگتا ہے ساتھ آٹھ بار اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ کم بڑی بات نہیں ہے پچاس پچاس دن کا پیرول دے دیا جاتا ہے تو بیل ملی یہاں سے جیسے ہی بیل ملی اس سے ایک دن پہلے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ میں گجرات کے کچھ میں ایک اور کیس درج ہو گیا کچھ میں کیس درج ہونے کے بعد پولیس نے مفتی سلمان ازہری صاحب کو تین دن کی کسٹڈی پر پولیس کو دے دیا تین دن کی پولیس کسٹڈی میں جیسے ہی مفتی سلمان صاحب کو دیا گیا لوگوں کے اندر یہ باتیں سامنے آنے رہے گی لوگوں کو لگا کہ یار پہلے تو پہلے کیا ہوا پہلے ہوا کہ جونہ گڑ میں اور اس کے بعد پھر جونہ گڑ سے سیدھے کچھ تو لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہے اور پھر کچھ میں جیسے ہی تیسرا دن گزرنے کو تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر ایک اور کیس درج ہو گیا اور یہ کیس درج ہوا کہاں موڈاسا میں موڈاسا میں جو کیس درج ہوا دوستو اس کیس میں کیا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو بیان دیئے تھے آپ کو شاید سکرین پر بہت کلیر نہ دکھائی دے رہا ہو اس لئے ہم کسی وائٹ سکرین کا سہارہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ شروع ہوا اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے دیکھئے جیسے اس پہ ہم لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بار تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مفتی سلمان ازہری صاحب کو یہاں سے کچھ سے بیل ملتا ہے اس کے بعد مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر موڈاسا میں کیس درد ہوتا ہے اور موڈاسا میں جو کیس درد ہوتا ہے اس میں SCST Act لگتا ہے مفتی سلمان ازہری پر کیوں لگتا ہے کیونکہ مفتی سلمان ازہری صاحب سچر کمیٹی کی ایک ریپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سچر کمیٹی سے یاد آیا اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں سچر کی سفارش ہے یہ ایک کتاب ہے میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے سچر کی سفارش ہے یہ کافی سارے پیجے جائے اس میں اگر آپ بھی یہ تو IPS حبدالرحمن صاحب ان کے دورہ لکھی گئی ہے تو اس سچر کی کمیٹی بٹھائی گئی تھی سچر کمیٹی نے ایک ریپورٹ دیا تھا اس ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے حالات جو تھے وہ دلیتوں سے بھی خراب تھے دلیتوں سے بھی خراب تھے دلیت جو ہمارے SCST بھائی ہیں ان سے بھی زیادہ برا حال کن کا تھا کہیں نہ کہیں یقیناً مسلمانوں کا اس سے زیادہ برا حال تھا تو اگر مسلمانوں کا برا حال اس سے زیادہ ہوگا تو بس اسی معاملے کو لے کر کے مفتی سلمان عظری صاحب بیان دے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا حال تو دلیتوں سے بھی خراب ہے ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا لیکن اسے کس طرح سے جوڑ دیا گیا کہ مفتی سلمان عظری نے دلیت سمودائی کا وہ کہا سکتا ہے کہ انہوں نے دلیت سمودائی کا افمان کیا ہے اور اسی وجہ سے پولیس نے خود ان کے اوپر اس سی اسٹی ایکٹ اور کئی سارے معاملات درج کے جن میں بھرکاؤ بھارشن کے دو تھے ہی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پرارے ویڈیو بتایا میں آئی پی سی بتانے والا نہیں ہوں ابھی بہت سارے آئی پی سی لگائی گئے تو ان تینہ معاملات میں اب اس معاملے میں بھی عدالت نے انہیں پانچ دن کی پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا پولیس کسٹڈی میں جانے کے بعد دیکھا گیا کہ پانچ دن کے بعد جب لوگوں کو لگا کہ بھئیہ بارہ تاریخ کو اس معاملے کا حل نکل جائے گا سارے بارہ تاریخ کو انہیں بھیجا گیا سترہ تاریخ کو پولیس کسٹڈی میں تھے اس کے بعد لگا کہ سترہ کو شاہد انہیں بیل مل جائے گی لیکن سترہ تاریخ خوبی انہیں بیل نہیں ملی اس کے بعد دیکھا گیا کہ اٹھارہ ہوا اٹھارہ کو بیل نہیں ملی پھر پتہ چلا کہ بیس تاریخ کو بیل ملے گی بیس کو نہیں ملی پھر پتہ چلا کہ شاید بائیس کو بیل مل جائے لیکن بائیس کو بیل ملی اسی وقت مفتی سلمان عزاری صاحب کے اوپر پاسا ایکٹ لگا دیا گیا کیا لگا دیا گیا پاسا ایکٹ لگا دیا گیا اب یہ پاسا ایکٹ کیا ہے سوال ہی اٹھتا ہے کہ پاسا ایکٹ کیا ہے پاسا ایکٹ گجرات کی ایک ایک ایکٹ ہے جسے پاسا 1985 ایکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اصل میں اگر آپ اس پاسا ایکٹ کے فل فارم کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے Prevention of Anti-Social Activities Act تو اسے ہم لوگ PASAA کے نام سے جانتے ہیں پاسا ایکٹ مطلب Prevention of Anti-Social Activities اب اس کے آدھار پر مفتی سرمان ازہری کو سابرمتی جیل سے اٹھا کر کے وڈودرا جیل میں لے جائے گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئیہ جب انہیں بیل مل گئی تب ایسا کیوں ہوا اب دیکھئے کہ کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لوجک ہے کہ کس طرح سے مستی سلمان ازہری سٹریپ میں فسے ہیں اور کیا انہیں سسٹم نے پوری طریقے سے فسایا ہے لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ کیوں ہوا پاسا ایکٹ ان لوگوں پر جنرلی لگتا ہے دوستو اور یہ ایک بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ پاسا ایکٹ کن پر لگتا ہے جن کے اوپر پورو میں مطلب پہلے پہلے جو ہے کم سے کم تین کیسز درج ہو کتنے تین کیسز درج ہو تو مفتی سرمان ازہری پر کتنے کیس درج ہوئے تھے یاد کیجئے پہلا گجرات کے جونہ گڑ میں دوسرا گجرات کے کچھ میں تیسرا گجرات کے موڈاسا میں تو یہ تینوں کے تینوں کیسز جو ہے وہ مفتی سرمان ازہری پر ہے تینوں میں مفتی صاحب کو بیل بھی مل گئی سمویدھانک طریقے سے لیکن اسی سمویدھانک طریقے سے جیسے ہی انہیں سابرمتی جیل سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی تھوڑی دھونڈلی ہوگی لیکن مفتی سرمان ازہری صاحب کو جیسے ہی یہاں سے بیل دے کر کے نکلنے ہی والے تھے اس سے پہلے جونہ گڑ کے جو وہاں کے جو کلیکٹر صاحب ہیں انہیں کس نے جونہ گڑ کی جو تھانہ ہے جونہ گڑ کی جو تھانہ ہوگی جہاں پر مفتی سرمان ازہری پر کیسز درج رہے ہوگے جہاں سے انہیں بیل ملی انہوں نے وہاں کے کلیکٹر صاحب سے کہا کہ بھائیہ ان کے اوپر اب پاسا ایمپوچ کر دو کیا ایمپوچ کر دو پاسا ایکٹ لگا دو کیونکہ یہ اچھے انسان نہیں ہے یہ بہت خطرہ ہے ان سے سماج کو اور کلیکٹر صاحب نے ان کی باتوں پر مہر لگائی لیٹر چھپایا اور بھجوا دیا کہا سابرمتی جیل کہ انہیں آپ جیل سے ریہا تو کریں گے لیکن تتکال انہیں سرینڈر کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں جو ہے وہ اب پاسا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے اور مفتی سلمان ازہری کو وہاں سے گرفتار کر کے کہاں لے جائے گیا ہے وڈودرا جیل لے جائے گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاسا ایکٹ لگا تو دیا لیکن کس پہ لگتا ہے پاسا ایکٹ سب سے بڑا سوال ہے اس پورے معاملے پر میں آپ کو ایک خبر دکھا دیتا ہوں اب بات کریں گے کہ پاسا ایکٹ بھئیہ لگتا ہے کس پہ ہے تو یہ ہم پوری طریقے سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہندوستانی میڈیا کے نام سے آپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فورم ایکس پر ہم مل جائیں گے یہاں آپ جائیں گے جا کر کے سرچ کر کے ہمیں فالو کر سکتے ہیں مفتی سلمان ازہری کو نہیں ملی رہا ہی اب پاسا کی کاروائی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مفتی صاحب کو احمدہ بھا سنٹرل جیل سے وڈودرا جیل بھیج دیا گیا ہے جب ستار پرشاسن مل کر کسی وقتی کو پتالت کرنے کا ارادہ کر لے تو قانونی طور پر کس قدر کھیلا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ابھی آپ کو مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے سے ہو گیا ہوگا ان کو کیس میں پہلے تو ان کو ایک جگہ کیس کر کے ممبی سے گرفتار کیا گیا پھر جب پہلے کیس میں جمانت مل گئی تو دوسری پھر اس کے بعد دوسری کے جگہ مل گئی تو تیسری اور اس کے بعد آخرکار آج انہیں موڈاسا سے بھی ان کو جمانت ملی لیکن کیا ہوا وہاں سے بھی انہیں جو ہے وہ پولیس پرشاسن لے گئی ہے اب دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے جب آخرکار موڈاسا سے انہیں مل گئی تو جونہ گڑ کے کلیکٹر نے اپنی اس شکتی کا پریوک کیا جس کے بارے میں ادھکتر لوگوں کو معلوم تک نہیں ہے یہ کلیکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے دماغ لگایا اور ان کو یہ حق تھا کہ وہ کسی انسان پر پاسا لگا سکتے ہیں یہ ایک ایسا قانون ہے جس کا مسیوج ہوتا رہا ہے اس کو لے کر کے کئی سارے آرٹیکل سا آپ کو مل جائیں گے خبروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا اس طرح کہ کئی سارے ویواد رہے اس پر لے کر کے کئی بار کہا گیا کہ اس قانون کو ختم کیا جائے اور اس قانون کو ڈلی میں بھی لاغو کرنے کی باتیں سامنے رہے لیکن ابھی تک شاید ہوئی نہیں اب کلیکٹر مہودے نے پاسا قانون کے تحت مفتی سلمان ازاری کو رہا ہونے سے پہلے دوبارہ گرفتار کروا دیا ہے اب اس ایکٹ کے تحت ان کو کم سے کم تین مہینے سے لے کر سال بھر تک جیل میں رہنا تا ہے دیکھیں جس کے اوپر پاسا لگتا ہے سیمپل سائز کا پھنڈا ہے دوستو اگر کسی کے اوپر پاسا لگ گیا ہے تو مینیمم تین سے چار مہینے میکسیمم ایک سال تک کی سزا انہیں ہوگی جس طرح کے حالات ہیں زیادہ تر امید یہی ہے میں چاہوں گا نہیں کہ ایسا ہو لیکن مفتی سلمان ازاری صاحب کو کم سے کم تین سے چار مہینے اب جیل میں رہنے پڑ سکتے ہیں یہ لگ بات کہ عدالت کے اور چکر کاٹے جائیں گے دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے پاسا میں کسی بھی بکٹی کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے خلاف IPC سہیت تین ماملے درز ہونے چاہیے تین ہو گئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس کے بعد تھانہ انچارڈ کلیکٹر کے پاس اپرووال کے لیے فائل بھیجتا ہے تھانہ انچارڈ بھیجتا ہے یعنی کہ جونہ گھٹ کے جو تھانہ انچارڈ رہے ہوں گے انہوں نے کلیکٹر کو یہ فائل بھیجا ہوگا وہاں سے سنتوشٹی ملنے کے بعد ROP کو پاسا کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے اب دیکھئے سوچئے جس پاسا قانون کے تحت خطرناک اپرادھی ادھائج شراب بیچنے والا نشے کے اپرادھی یاتا یات قانون کو توڑنے والے اور سمپتی ہر اپنے والوں کی اور سکھی جانے والے اور سماجک اور خطرناک گتی ویڈیو کو روکنے کے لیے انہیں احتیاطن حراست میں لینے کا پرودھان ہے اس کو مفتی سلمان ازہری صاحب پر استعمال کیا گیا ہے تو یہ پوری طریقے سے ایک کہا جا سکتا ہے اس کی کرونولوجی کو سمجھیں امیس شاہ کے بھاشا میں اور اگر آپ اس کی کرونولوجی کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھوائے گا کہ کس طرح سے پہلے تو گجرات کے سٹیٹ میں تین الگ جگہوں پر ایف آی آر درج ہوتا ہے تینوں جگہ پر عدالت جو ہے انہیں ریای دے دیتی ہے یعنی کہ انہیں بیل مل جاتی ہے جیسے ہی بیل ملتی ہے انہیں گھر جانا ہوتا ہے گھر جیسے ہی نکلنے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کے اوپر پاسا لگا دیا جاتا ہے یعنی کہ پریونسن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز اور جیسے ہی پاسا لگا پاسا کے لگنے کے جسٹ بعد یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئیہ اب انہیں کلیکٹر صاحب نے آرڈر دے دیا ہے تو کلیکٹر صاحب کے آدیس پر انہیں جو ہے سابر مطی سے اب وڈودرا جل لے جائے گیا ہے اور وہاں پر مفتی سلمان ازہری صاحب کو اب جیل میں بند کر دیا گیا ہے تو یہ پوری کہانی ہے اور اس طرح سے مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک سمجھ لیجے کہ ایک طریقے سے مفتی سلمان ازہری صاحب جس میں فس گئے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ ذمہ دار ہیں یا آپ بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں آپ تمام لوگ اس پورے پرکرن پر کیا کچھ سوچتے ہیں اپنی رائی کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ماملے میں یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جو کافی طاقتور ہیں ورنہ اسی ملک میں حالات یہ ہے دوستو ٹی راجہ سنگھ نام کا ایک بیدھائک ہے مسلمانوں کو بھری مجلسوں سے گالیاں دیتا ہے یتی نرسنگھانند ہے جو دیش کے مسائل مین سے لے کر کے مسلمانوں کو اس طرح کی گالیاں دیتا ہے اس طرح سے اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ وہی ملک ہے جہاں پر پانچ منٹ میں ختم کر دینے کی باتیں کی جاتی ہے آپ نے میرا روڈ میں دیکھا کہ بیدھائک نے کیا بیان دیا تھا آپ نے اسی ملک میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے مسلم بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کرنے کی باتیں کی جاتی ہے یہ وہی ملک ہے جہاں پر قبر کے اندر سے بیٹیوں کو نکال کر کے بلاتکار کرنے کی بات کی جاتی ہے یہ وہی ملک ہے دوستو جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بابری مسجد کے بعد مٹھورا اور کاسی میں زبردستی مسجد کو شہید کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے ایک طرح سے قانونی اپرات کیا جا رہا ہے آپ بات کریں گے اگر کونسٹیچیوشن کو اس دیش میں مانا جاتا ہے تو آخرکار 1991 کا جو ورشپ ایکٹ ہے اس کا اولنگن کیا جاتا ہے دن دہارے اس ایکٹ کو ایسے لگ رہا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس قانون کا اور اس کا دن رات جو ہے ویروت کیا جا رہا ہے لیکن ایسے لوگوں پر کاروائی نہیں ہو رہے میں نے تو بہت کم لوگوں کے نام گنائے ہیں فہرست ہے ان لوگوں کی لیکن ان لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے سوال ہے اور اس سوال کا جواب جنتا چاہتی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے آپ تمام لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا ہم آگے مفتی سلمان ازھری صاحب سے ریلیٹڈ اور بھی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس پورے ماملے میں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے تمام جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے اور دیش اور دنیا بھر کی تمام خبریں ہم آپ تک پہنچائیں گے آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ تینوں پلیٹ فارم پر ہمیں جا کر کے ضرور فالو کر لیں